سانے نو میں ایک بعد پاک فوج کا سخت ایکشن لیفٹینن جنرل سمیت تین افسروں کو نوکری سے برخواست کر دیا گیا تین میجر جنرل سات برگیڈی سمیت پندرہ افسروں کے خلاف سخت تعدیبی کاروائی کی گئی پاک فوج نے اپنے خود اعتصابی کا عمل کو مکمل کر دیا ہے ترجمان پاک فوج میجر جنرل احمد شریف کی نیوز کانفرنس کہا ایک ریٹائر فوج سٹار جنرل کی نوازی اعتصابی عمل سے گزر رہی ہے دوسرے ریٹائر فوج سٹار جنرل کا داماد بھی گریفٹ میں ہیں تمام ذمہ داروں کو آئین کے تحت سف صدا دی جائے گی شواہد کے مطابع ایک سو دو ملزمان کے مقدمات کو خود یہ عدالتوں میں پھیجا سانے نو میں کا الزام پاک فوج پر لگانے سے زیادہ شرمناک کوئی بات نہیں سانے کو نہ بھولا جائے گا اور نہ ہی ذمہ داروں کو معاف کیا جائے گا انقلاب کا جھوٹا نعرہ لگا کر نوجوانوں کو بغاوت پر اکسایا گیا سانے کی منصوبہ بندی کئی ماہ سے جاری تھی ترجمان پاک فوج مینر جنرل احمد شرک کہتے ہیں شہدہ کے برسام میں غم غصہ پایا جاتا ہے اب تک کی تحقیقات سے بہت سے شواہد مل چکے نو مئی کے واقعات کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے سانے ہائے نو مئی کے ماسٹر مائنڈ وہی ہیں جنہوں نے طویل عرصہ فوج کی خلاف ذہن سازے کی منصوبہ سازوں کے انجام تک سانے نو مئی انصاف کا منتظر رہے گا ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف کہتے ہیں نو مئی کے واقعات کا مقصد فوجی تنصیبات پر حملہ کر کے فوج کو ردعمل پر اکسا نہ تھا فوج نے سازش ناکام بناتے ہوئے میچور رسپونس دیا اندرونی یلغار کو نہ روکا تو یہ بیرونی یلغار کا راستہ ہموار کرے گی آج کاروائی نہ کی تو کل کوئی اور سیاسی گروہ مضمون مقاصد کے لیے فوج کو نشانہ بنائے گا ایٹاری جنرل صاحب ہمیں کچھ یقین دیہانیاں چاہیئے ملٹری ٹرائز کا کیا بنا کوئی پیش رفت ہوئی ہے چیس جسیس پاکستان کا کیس کی سواد کے دوران سوال ایٹاری جنرل مسطور عثمان آوان نے جواب دیا ابھی تحقیقات چر رہی ہیں ممکن ہے تحقیقات کے دوران ایک سو دو میں سے کئی افراد کو چھوڑ دیا جائیں جسیس مظاہر علی اکبر نکوی نے پوچھا ایٹاری جنرل صاحب ایک اینڈ جوز کے پیچھے کیا وجوہات کہیں ایٹاری جنرل بولے جن افراد نے ممنوع مقدمات پر حملہ نہیں کیا ان کو چھوڑ دیا جائے گا جسیس آشا ملک نے سوال کیا آپ یہ بیان اپنے موکل کے ہدایت پر دے رہے ہیں یا یہ آپ کا ذاتی بیان ہے ایٹاری جنرل نے کہا میں کوئی بھی بات عدالت میں ہدایت کے بغیر نہیں کرتا چھوڑ جسیس نے ریمارکس دیئے امید ہے کہ اس کی سماعت کے دوران کسی سوالین کا ملٹری ٹرائل نہیں کیا جائے گا فوجی عدالتوں کے خلاف سماعت کرنے والا بینچ پھر ٹوٹ گیا حکومت کے اطراز کے بعد جسیس منصور علی شاہ بینچ سے الگ چھوڑ جسیس نے ریمارکس دیئے ایک پوری سیریز ہے بینچ پر بار بار اطراز اٹھایا جا رہا ہے آپ ایک بار پھر بینچ کو متنازہ بنا رہے ہیں حکومت کیا پیغام دینا چاہتی ہے آپ کی چوائز یا خواہش پر بینچ نہیں بن سکتے ادھر فوجی عدالتوں کے خلاف سپرین کورٹ کا چھہر اکنی بینچ بن گیا چھوڑ جسیس عمرہ تابندیال نے سوال کیا کون سا قانون سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائز کی اجازت دیتا ہے نواز شریف اور جہنگی اترین کی تاہیات نہلی ختم الیکشن ایک شرطرمی میں بل قانون بن گیا قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے بل پر دستخط کر دیئے آئین کے آرٹیکل باسٹ ون ایف کے تحت نہلی کی مدت تاہیات سے کم ہو کر پانچ سال ہو گئی قائم مقام صدر صادق سنجرانی کے دستخط سے بل اینٹ آف و پارلیمنٹ بن گیا صدر مملکت کا الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار بھی ختم انتخابات کرانے کے تمام اختیارات الیکشن کمیشن کے پاس چلے گئے انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار صدر سے مشاورت کے بغیر ہی الیکشن کمیشن کو مل گیا قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے فائنائنس بل پر بھی دستخط کر دیئے حکومت نے آئی ایم ایف کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے عالمی مالیات ادارے کا ایک اور مطالبہ پورا سٹینٹ بینگ نے ہنگامی بنیادوں پر شہر حسود میں ایک فیصد اضافہ کر دیا ملکی تاریخ میں پہلی بار شہر حسود بائیس فیصد تک جا پہنچی مہنگائی کو مدنظر رکھتے ہوئے پالیسی ریٹ میں سو بیس پوائنٹس کا اضافہ کیا گیا ترجمان سٹینٹ بینگ کے مطابق بجٹ میں پیٹرولیوم لیوی میں اضافے اور دیگر ٹیکس اخدامات سے مہنگائی بڑھے گی پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معایدہ جلد متوقع آئی ایم ایف کو ممورڈر آف ایک ایکنومک اینڈ فائنانشل پالیسی دیا جائے گا ایم ای ایف پی کی منظوری کے بعد سٹاف لیول معایدہ اور بورٹ کا اجلاس ہوگا وزارت خزانہ تیس جون سے پہلے آئی ایم ایف سے سٹاف لیول معایدہ کے لیے پور امید وزیراعظم شیواز شریف اور ایم ڈی آئی ایم ایف کی ملاقات میں پروگرام بحالی پر اتفاق ہوا باکستان کے معاشر نظام کو سوز سے پاک کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں تیس جون تک شریعت کے مطابق نئی مصنوعات لانچ کر رہے ہیں وفاقی وزار خزانہ اس آگڈار کا تقریب سے خطاب کہا پورا سسٹم ایک رات میں تبدیل نہیں ہو سکتا سوز سے نظام کو پاک کرنے کے لیے مزید منازل تا کریں گے دو سو ساٹھ میلی میٹر باری سے لاہور ڈوب کیا پری مانسون کی پہلی باری سے اربن فلرڈنگ سڑکیں گلیاں محلے طالعب کا منظر پیش کرنے لگے گولبرگ، مسلم ٹاؤن، برکت مارکیٹ، لشکمی چوک، سمن آباد، گلشن راوی ڈیفنس میں پورا شہر پانی پانی ہو گیا سر سے زیادہ لاہور ائرپورٹ کے علاقے میں دو سو ساٹھ میلی میٹر باریش ریکارڈ لاہور میں مصنع دار باری سے کئی انڈر پاس پانی سے بھر گئے کلمہ چوک انڈر پاس پانی پانی ہو گیا چند ماہ پہلے ہی افتتا کیا گیا تھا مسلم ٹاؤن انڈر پاس میں پانی جمع ہونے سے گاڑیاں پھنس گئیں تلت پارک بابو ساوو انڈر پاس بھی ٹوب گیا رات گئے انتظامیاں نے کئی انڈر پاسز میں جمع پانی کی نکاسی کر دی ملک کے بیشتر علاقوں میں پری مونسن بارشیں، فیصل آباد، راول پنڈی، اسلام آباد، سیالکوٹ، گجراوالا، اکارا میں بادل جم کر گرسے نشیبی علاقے پانی سے بھر گئے بیجری کا نظام درہم برہم کوئٹا، مستون، خوصدار، جلمکسی سمیت، بلوچستان میں بادل جم کر برسے ندی نالوں میں تغیانی، پانی گھروں میں داخل پشاور، سوات، مالاکن، چار سدہ، سوابی سمیت، کئی جگہ بارش محکمہ موسمیات کی آج بھی کئی شہروں میں بیارش کی پوچھیں دوبائی پاکستانی سیاست کا مرکز اتحادی حکومت کے بڑے دوبائی میں اکٹھے ہو گئے سابق صدر آسیف زرداری اور بلاول بھٹو کی نواز شریف اور مریم نواز سے ملاقات انتخابات کی تاریخ، نگران سیٹ ایجسمنٹ پر بات جیت ہوگی عید العذا کے بعد بھی ایک اور بیٹھک لگے گی نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے قانونی پیشتگیوں پر مشاورت مکمل لیگل ٹیم کی قائد نون لیگ کی بریفنگ عید کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کے حفاظی زمانت کے درخواست دائر کی جائے گی زمانت ملنے پر لندن سے پاکستان پہنچیں گے سزاؤں کے خلاف اپیلیں کی جائیں گی جیل جاناں ضروری ہوا تو نواز شریف کے گھر کو سب جیل قرار دیا جائے گا چیرمن پی ٹی آئی نے جانگیت رنگ کو نہ اہل کرایا استقام پاکستان پارٹی کے رہنما عصاق خاکوانی کا ٹویٹمنٹ کشاف کہتے ہیں چیرمن پی ٹی آئی نے سابق چیف جسٹس ساقیب نصار کے ساتھ مل کر سازش کی ساقیب نصار نے سینئر سیاستدان کے خلاف پی ٹی آئی چیرمن کی بیجہ حمایت کی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ اور توشا خانہ کیسے چیرمن پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی نیب میں پیش ہونے سے معذرت چیرمن پی ٹی آئی نے جواب میں کہا توشا خانہ کیسے نیب کے دار اختیار میں نہیں آتا پیشی کے لیے چار جولائی کی تاریخ دی جائے بشرا بی بی نے جواب میں لکھا پردہ نشین خاتون ہوں شہر کے بغیر اسلام آباد نہیں آسکتی چار جولائی کو پیش ہونے کو تیار ہوں کیس کا ریکارٹ اپنے القادر ٹرس کے چیف فانینشل آفیسر سے حاصل کر لیا میرے پاس کوئی دستاوزات نہیں منیرانی کیس میں چودری پرویز الہی دوبارہ گرفتار جوڈیشن مجلسٹریٹ کا سابق حضر علیہ پنجاب کو جیل بھیجنے کا حکم عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ایف آئی اے کی جسمانی ریوانٹ کی استعداد مصرد ادھر پرویز الہی کا فرنٹ مین اور گن مین محمد زمان بھی پکڑا گیا ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ محمد زمان پرویز الہی غیر قانونی پیسوں لیندن اور ترسیل میں مصبوص ہے عدالت نے محمد خان کا چار روزہ جسمانی ریوانٹ دے دیا شہباز گل پر اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسانے کا کیس عدالت کا پیٹے رہنما کے خلاف اجتہاری قرار دینے کی کاروائی کا آغاز کرنے کا حکم ایڈیشنل سیشن جج نے ایف آئی اے کو شہباز گل کو فوراں گرفتار کرنے کا حکم بھی دے دیا ریمارکس دیئے شہباز گل پاکستان کے جس ائرپورٹ پر نظر آئیں انہیں گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائیں چیئرمن نادرہ کو شہباز گل کا شناختی کارڈ بلوگ کرنے کی ہدای حجاز مقدس میں لبائک اللہم لبائک کی صدایں منا میں دنیا کے سب سے بڑی خیمہ بستی آباد آزمین آج رات منا میں ہی قیام کریں گے نماز فجر کے بعد حج کے سب سے بڑے رکب وقوف اور رفا کے لیے روانہ ہوں گے مسئل نمرا سے خطوہ حج دیا جائے گا حجاز زہر اور اثر کی نمازیں قصر کر کے پڑھیں گے سوری غروب ہوتے ہی حاجی مزدرفہ پہنچیں گے جہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کریں گے اور رات کھلے آسمان تلے گزاریں گے